بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسا می محمد حسن ویڈیو اور آپ کو دیکھیں می یوٹیوب چینل سٹاک ویلا آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آج کیسی ہنرینڈ اینڈکس کی کیسی موو رہی اور آگے آنے والے وہ کون سے کی لیولز ہیں جن پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے مارکٹ کا اوورال ٹرینڈ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سے ایسے لیولز ہیں جہاں سے باؤنس بیک ایکسپیکٹڈ ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں تو اگین اگر آپ دوستوں نے میری لاس والی ویڈیو جو تقریباً ایک گھنٹہ دس منٹ کی میں نے بنائی تھی اگر آپ دوستوں نے وہ والی ویڈیو میری دیکھی ہے تو میں نے آپ دوستوں کو کلیرلی بتایا تھا کہ انڈیکس کا موو ابھی ایکسٹریم لی بیارش ہے اور ابھی تک کوئی ریورسل کا سائن نہیں ہے اگر آپ نے وہ والی ویڈیو جو میں نے ویکلی اور منتلی سبتمبر کا انیلیسس کیا تھا اور جس میں ڈسٹریبیوشن اور ایکیومیلیشن زون اور مارکٹ کا جو بیارش ٹینڈ یا بولش ٹینڈ اس میں کافی ڈیٹیل میں ہم نے وہاں پر لاس والی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اگر آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی ارجیو کہ آپ وہ والی ویڈیو لازمی دیکھیں تک کہ بہت سارے لیولز آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائیں گے آج ہم اس ویڈیو میں پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جیسے ہی سٹارٹنگ ہوئی اور ہم نے اگین دیکھا ایک ڈاؤن وڈ موو آئی سیلنگ پریشر رہا اور انڈیکس نے جو پری اوپن میں اپنا ہائی تھا اس کے بعد کوئی اپنا نیو ہائی نہیں لگایا ایوین اس ہائی تک بھی نہیں پہنچی اور آل دے لانگ بیئرز کا مومنٹم جاری رہا اور اسپیشلی جو لاس کا جو ہے وہ ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جو لاس کا مارا پچھا پونہ گھنٹہ وہاں پر ہم نے ایکسٹریملی سیلنگ پریشر دیکھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ اسکرپٹ ایسے تھے جو اپنے لوور لوگس کے پاس گئے تو آج کا جو ہائی تھا وہی انڈیکس کا پری اوپن والا ہائی تھا جو کہ تھا لاس کلوزنگ کا انڈیکس کی جہاں پر لاس کلوزنگ ہوئی تھی سیونٹی پوائنٹ ایٹھری اور انڈیکس نے جو آج لو فارم کیا بیفور ایڈجسمنٹ وہ کیا تھاٹی ایٹ تھاؤزن ایٹ سکسٹی فائیف پوائنٹ ون زیرو وولیوم ٹو ہنڈرڈن سیونٹی سیونٹی ملین کے قریب جنریٹ ہوئے اور انڈیکس میں جو پوائنٹ آج نکلے ہیں وہ بہت زیادہ پوائنٹ ہیں جو کہ ہیں نائن ہنڈرڈن نائنٹی ایٹ پوائنٹ تھری سکس پرسنٹیج میں دھائی پرسنٹ ہے اور کافی ہیوی سیلنگ دیکھی اور جو لاز کی جو ایڈجسمنٹ آئی وہ ایک آخر کے جو دو سو پوائنٹ تھے اس سے اوپر جا کر انڈیکس کی لاز کے کلوزنگ ہوئی لیکن یہ کوئی اہم نہیں ہے چونکہ انڈیکس کا جو پورا ایک دن کا جو موو تھا وہ ہمیں بیارش ٹین ہی دکھا ہم اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں آج کے مارکٹ کے جو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ٹاپ ایکٹیو سٹاکس کون سے رہے جو اپنے لوگ لوگ پہ کلوز ہوا سکسٹی ملین کے وولیوم جنریٹ ہوئے ون پوائنٹ تھری زیرو روپیز اس کے شیئر پرائز میں ڈگریز ہوا اور کلوزنگ ہوئی سسٹین پوائنٹ زیرو سیون اپنے لوگ لوگ پہ سیکنڈ نمبر ایز یونیٹی یونیٹی نے بھی آج اپنے لوگ لوگ پہ کلوزنگ دی اور تھارٹی ٹو ملین کے قریب وولیوم جنریٹ ہوئے اور اس کی جو کلوزنگ ہوئی وہ تھا تین پوائنٹ نائن ایٹ کے اوپر ہوئی اور اس کے شیئر پرائز میں سے بھی ون روپیز این ٹین پیساز نکل گئے کیل کے آج کیل کے بھی آج بیارش کلوزنگ ہوئی تین روپے پہ چتر پیسے کے پاس ٹونٹین نائن ملین کے وولیوم جنریٹ ہوئے پسنٹیج میں سیون پوائنٹ ون ایٹ پرسنٹ ہے ٹی آر جی بھی اپنے لوہ لوگ کے پاس گیا ٹونٹی ملین کے وولیوم جنریٹ ہوئے سیون پوائنٹ فور سکس پرسنٹیج اس کی ڈکریز ہوئی شیئر پرائز تقریباً ساٹھے تین روپے کی اور اس کے کلوزنگ آئی ہے فارٹی تھری پوائنٹ ون سیون کے اوپر پی آئی بی ٹی ایل کیسے بس سکتا تھا پی آئی بی ٹی ایل نے بھی آج نیکیٹیف کلوزنگ دی چھتر پیسے اس کے شیئر پرائز ڈکریز ہوئے اور الیون روپیز اور سکسٹین پیساز کے اوپر اس کی کلوزنگ ہوئی پی آر ایل بھی اپنی لوہ لوگ کے پاس گیا اور اس کی کلوزنگ بھی بیارش ہوئی ففٹین پوائنٹ نائن کے اوپر اس کی کلوزنگ ہوئی ٹونٹین پوائنٹ ایٹ ملین کے قریب وولیوم جنریٹ ہوئے پاور سیمنٹ بھی آج نیکیٹیف کلوز ہوا تقریباً چھ پرسنڈ نیکیٹیف رہا اور ٹویلف ملین کے وولیوم جنریٹ ہوئے اور ایٹ آٹھ روپے اور ایک پیسہ پہ اس کی کلوزنگ ہوئی ایمل سی ایف بھی آج نیکیٹیف کلوز ہوا تھرٹی فائیف پوائنٹ تھری سکس کے اوپر اور تقریباً کوئی ٹو پوائنٹ تھری ٹو پرسن اس کے شیئر پرائز ڈکریز ہوئے چوراسی پیسہ اس میں سے بھی نکل گئے بھائی کو بھی نیکیٹیف کلوزنگ دی ہے بھائی کو نے بھی اور تقریباً نو روپے کے پاس ایٹ پوائنٹ نائن نائن کے اوپر اس کے کلوزنگ ہوئی ٹین ملین کے وولیوم جنریٹ ہوئے اور ایف ایف ایل اپنے لور لاک پر کلوز ہوا ایٹ ملین کے قریب اس میں وولیوم جنریٹ ہوئے ایٹ پوائنٹ ایٹ ملین کے اور یہ بھی کلوز ہوا وہ نیکیٹیف کلوز ہوا 13.57 کے اوپر اوور آل ہم نے بہت زیادہ اسکریفٹ آج دیکھے کہ ان میں کافی زیادہ ہیوی سیلنگ ہوئی اور بہت زیادہ اسکریفٹ اپنے لور لوگ کے پاس کلوز ہوئے اور ڈیفرنٹ سیکٹر کے تھے اوور آل مارکٹ کا ٹرین بیریش رہا بیفور وی موف ٹو آور چارٹ انیلیسز اس کے بعد ہم ذرا فی پی لیپی کا پہلے ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں کہ فی پی لیپی کا آج کا کیا ڈیٹا کہتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فی پی کی طرف سے نیٹ سیلنگ ہوئی ہے جس میں فورن کوپریٹ بھی نیٹ سیلنگ میں ہیں اور اوور سیز پاکستانیز بھی 3.29 ملین کی یو ایس ڈی کی اس میں سیلنگ ہوئی ہے فی پی کی طرف سے اور لیپی کے اگر ہم سائٹ پہ دیکھیں تو انٹرسٹنگ لی آج صرف اور صرف جو نیٹ سیلر رہا ہے وہ رہے ہیں انڈیویجولز جنہوں نے آج ہیوی سیلنگ کی ہے 5.59 ملین یو ایس ڈی کی اگر انڈیویجولز جنہوں نے آج نیٹ سیلنگ کی ہو اور ہم دیکھ لیتے ہیں لیپی کی طرف سے سب سے زیادہ ہیوی بائر کون رہا تو وہ ایس یوزل انشورنس کمپنیز رہی ہیں جنہوں نے 3.79 ملین یو ایس ڈی کی بائنگ کی ہے بائر رہے اور جنہوں نے 3.79 ملین یو ایس ڈی کی بائنگ کی ہے اور سب سے زیادہ انہوں نے بائنگ سیمنٹ سیکٹر میں کی ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں دوسری نمبر پہ بائنگ اور ڈی ایف آئیز رہے جنہوں نے 2.66 ملین یو ایس ڈی کی بائنگ کی ہے اور انہوں نے جو سب سے زیادہ بائنگ کی ہے وہ ادر سیکٹرز میں کی ہے اس کے بعد جو تھرڈ نمبر ہے وہ آتا ہے ہمارے ادر آرگنائزیشنز کا جنہوں نے 0.92 ملین یو ایس ڈی کی بائنگ کی ہے اس کے علاوہ کمپنیز نے 0.78 ملین یو ایس ڈی کی بائنگ کی ہے اس کے بعد پھر میوچل اس کے بعد پھر بروکرز نے 0.33 ملین یو ایس ڈی کی بائنگ کی ہے اور پھر میوچل فنڈ نے 0.30 ملین یو ایس ڈی کی بائنگ کی ہے کافی دنوں بعد نیٹ بائنگ ان کی دیکھی ہے اور ان بی ایف سی نے بھی آج 0.10 ملین یو ایس ڈی کی بائنگ کی ہے تو ان سمری یہ کہ انڈیویجولز نے آرٹس صرف لیپی کی طرف سے نیٹ سیلنگ کی ہے پینک سیلنگ ہوئی ہے ان کی طرف سے اور باقی تمام کی تمام انسٹیٹوشنز یہ نیٹ بائنگ کے اندر رہے ہیں جس میں سب سے ادھا ہیوی بائنگ وہ انشورنس کمپنیز کی طرف سے دیکھی جا رہی ہے کنٹینیویسلی اس کے بعد ہم واپس سے چلتے ہیں ذرا سا ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل کروڈ آئل کی کیا پوزیشن ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ایک ہیوی سیلنگ آئی تھی کروڈ آئل کے اندر اس نے اپنا تقریبا وہیں پر ہی باٹم فارم کیا تقریبا ساڑھے چھتیس کے قریب جو لاس اس نے ارلی سپٹمبر میں بھی میڈ آف سپٹمبر میں بھی فارم کیا تھا اور وہیں سے ہمیں پیورلی ٹیکنیکلی یہاں سے باؤنس بائک دیکھا ہے جو ابھی تک جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک انڈیکشن ڈبلو ٹی آئی کروڈ آئل نے یہاں پہ تقریبا تھاٹی نائن سیونڈی کے راؤن میں اپنا ہائی لگایا اور ابھی یہ ٹیٹ کر رہا ہے آلماس کوئی تھاٹی نائن پوائنٹ ٹو تھری کے اوپر تو ایک یہاں پر پل بیک ہمیں دیکھتا ہے انٹرنیشنل کروڈ آئل کے اندر اس کے بعد ہم چلتے ہیں جو ہم نے اپنے ٹیلی گرام گروپ میں جو لیولز بتائے تھے اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے نیچے آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ میں نے یہ صبح تقریباً ساڑھے دس بجے کے قریب بتایا تھا کہ انڈیکس is not secured unless trading above 39,725 which it did not اس کے بعد پھر میں نے میسیج اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیا تھا جو ہم نے بتایا تھا کہ ایک تو جو سب سے اوپر والا میسیج ہے جس میں میں نے کہا تھا I am bearish unless index show me any positivity which it did not today اس کے بعد پھر ایک اور میسیج میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا تھا ٹیلی گرام گروپ میں جس میں میں نے آپ دوستوں کو بتایا تھا کہ index if cross 39,437.58 you will see again 39,240 اور may be below index need to trade above this level to maintain اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر index نے اب توڑا 39,437.58 کا level تو ہم definitely جا رہے ہیں 39,240 والے supportive area کے پاس اور اگر یہاں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یا تو یہ والا level definitely آئے گا 39,240 کا یا ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد بھی اور نیچے کے levels exposed ہوں گے اور last ویڈیو کے اندر بھی یہی آپ تمام دوستوں کو بتایا گیا تھا کہ without confirmation ہم long position ابھی نہیں لیں گے ہر dip کے اندر ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ جب تک کہ index کے closing positive zone کے اندر یہ ہمارے جو resistance area جو ہم already کافی دنوں سے discuss کر رہے ہیں وہاں تک نہیں آئے گی ہم صرف support کو دیکھ کر اس extra bearish session جو چل رہے ہیں extreme bearish session جو چل رہے ہیں ہم market کے against میں نہیں جائیں گے تو hopefully جتنے ہیں میرے followers ہیں stock villa کے انہوں نے inti نہیں بنائی ہو اب دیکھ لیتے ہیں کہ جو یہاں پر index کا move ہے وہ کیسا رہا کوئی new high نہیں لگایا اور بلکہ جو ہمارا ایک demand zone تھا جو ہمارا basically demand zone تھا 39,110.72 سے لے کر 39,453.16 کے اوپر تو آج ہم نے جو یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر جو closing ہوئی ہے ان دونوں supportive areas کی جو ایک range تھی اور demand area کی جو رہی نہیں تھی اس سے نیچے جا کر closing ہوئی ہے which indicates کہ index ابھی بھی extreme bearish mood کے اندر ہے اور ابھی تک کوئی یہاں سے ہمیں long کے لیے کوئی signal نہیں ملا ہے especially swing traders یا intraday traders کے لیے البتہ جو investors ہیں ان کے لیے lucrative price ضرور موجود ہیں لیکن ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے چونکہ یہ lucrative price تو جب یہاں سے index گر رہا تھا اس وقت بھی لگ رہا تھا کہ بہت نیچے آگا شیئر بہت نیچے آگا شیئر تو جس طرح جب ایک bull really چل لیے ہوتی ہے اس وقت کوئی بھی ایک جو rate ہوتا ہے وہ آپ کے لیے بہت high نہیں ہوتا اسی طرح جب ایک bearish move movement چل لی ہوتی ہے index میں تو کوئی بھی low level آپ کے لیے buying side نہیں ہوا کرتا جب تک کہ index ہمیں کسی safe zone یا consolidation والے area یا at least resistance سے اوپر cross کر کے closing نہ دے تو آج ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اس سے نیچے جا کر closing ہوئی ہے so what next اب کون سے areas exposed ہو رہے ہیں index کے لیے ایک تو اگر کچھ positivity آئی ہے crude oil کے اندر یا جو ایک ہم اگر فی بی کی طرف اور لی بی کی طرف دیکھتے ہیں تو institute کی طرف سے بائنگ آ رہی ہے یہ ایک positivity لگتی ہے میں اور ایک ہمیں لگتی ہے کہ جی ڈانلڈ ٹرم صاحب the president of united states ان کی صحت کے حوالے سے بھی کچھ اچھی نیوز آ رہی ہیں کہ جی وہ discharge ہو جائیں گے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیا ہم فوراں بائنگ کر سکتے ہیں my answer is no as a technical analyst جب تک کہ مجھے چارٹ نہیں بولے گا جب تک کہ مجھے movement ایسی نہیں ہوگی price action ایسا نہیں ہوگا جب تک جو مجھے ایک positivity کا sign دے میں اس وقت تک بیارش ہی رہوں گا maybe pull back آئے بالکل آئے لیکن maybe نہ آئے تو صرف assumptions کے اوپر تو trading نہیں ہوا کرتی کہ مجھے یہ لگا کہ جی بہت گر گیا ہے تو جو ہے وہ مجھے بائنگ کر لینی چاہیے تو جس طرح یہ بہت بڑھ گیا تھا تو short selling نہیں تھی تو جس طرح یہاں پر بہت گر رہا ہے تو اس وقت بھی بائنگ نہیں بنتی so we have to follow the trend جب trend change ہوگا تو اس وقت ہم change ہو سکتے ہیں before that we are not supposed to change our mind اور ہمیں کہ بس ہمارا دل چاہے تو ہم trade لے لیں ایک bet لگا لیتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے anyways اب levels کیا ہیں آہ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں آہ اگر میں آپ کے لیے levels پہلے expose کر لیتا ہوں تک کہ آپ کو سمجھ میں آ سکے تو اگر آپ یہ دیکھئے کہ جب یہ ایک جب index نے upward move یہاں سے بنائی تھی تو یہ اس کے لیے ایک resistance کا کام کر رہا تھا جب index اوپر آیا واپس نیچا آیا جب واپس اس trend line کے اوپر آیا تو واپس سے نیچا آیا پھر واپس جب اس trend line کے اوپر آیا تو واپس سے نیچا آیا تو it means اور یہاں پر اس نے breakout دیا تھا اور breakout دینے کے بعد کافی تیز movement رہی index کی تو ایک support تو یہ ایک جو trend line ہے جو جو پہلے ہمارے لیے ایک resistance کا کام کر رہی تھی تو میں بھی اگر index نے اس area سے pull back لینا ہے جو ابھی تک کوئی confirmation نہیں ہے we will see تو میں بھی اگر index اس level پہ کل آتا ہے جو approximately 38,800 کے around میں ہے تو یہاں پر اپنی support بنا سکتا ہے support بنانے کا مطلب اس وقت ابھی یہ نہیں ہوگا کہ ہم فوراں بائنگ کے اوپر آجائیں بلکہ جب تک at least index واپس سے ہمارے اس strong demand zone جو تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ demand zone جس طرح ایک دفعہ ٹیس ہوا تھا یہ اگر دوسری دفعہ ٹیس ہوتا ہے تو یہ اس دفعہ کمزور demand zone بن جائے گا جس طرح یہ پہلے ایک powerful demand zone تھا شاید یہ اس طرح کا demand zone نہ رہے اور اس کی reasons بھی ہم نے اپنی last والی ویڈیو میں discuss کی تھی اور ہم نے یہ assumption کی تھی کہ maybe index یہاں پر آنے کے بعد ایک اپنا جو ایک head and shoulder کا جو pattern ہے وہ فارم کرنے کے لیے یہاں سے ہم اسی area سے کہیں ہم bounce back دیکھیں اور یہاں پر ہمارے لیے کوئی right shoulder index prepare کرے ابھی تک تو right shoulder کے لیے index کوئی preparation نہیں کی we will see کہ کب ہوتی ہے اور جب یہاں سے pull back آئے گا تو ہم واپس سے دیکھیں گے کہ یہ جو ایک pull back ہوگا یہ basically آپ کے لیے ایک chance ہوگا کہ آپ اپنی جو long positions ہیں جو کافی کیونکہ بہت سارے دوست مجھ سے ڈسکس کر رہے ہیں اور جنہوں نے مجھے follow کیا ہوا ہے last 15 to 20 days سے میں continuously selling کے اوپر تھا آپ تمام دوستوں کو جو پرانے follower ہیں وہ اس بات کو indoors کریں گے indoors کریں گے تو ضرور نیچے comment box میں مجھے بتائیے گا کیا میں نے آپ دوستوں کو کہا تھا کہ sell کر کے cash hold رکھے اور continuously میں cash holding کے اوپر جو صرف long position لیتے ہیں ان کے لیے کہہ رہا تھا تو anyways اب یہ ایک moment ایک تو یہ supportive area بن سکتا ہے اور اس کے بعد جو ڈسک کے پاس ایک level موجود ہے support کا وہ اس سے کافی نیچے جا کر آتا ہے جو کہ ہے پہلا جو support ہمارے پاس آئے گا وہ تقریباً 37,800 کے round میں 785 کے قریب آئے گا اور اس کے بعد جو دوسرا strong support zone آئے گا وہ ہمارے پاس 36,918 ہمارے قرف لی 37,000 کے round میں آتا جو کافی زیادہ ابھی نیچے کے levels ہیں یہاں سے اگر کہیں سے pull back آتا ہے تو جو counter trade کرنا جانتے ہیں ہمارے دوست تو وہ تو اپنی یہاں پر buying position اگر ان کو لگے کہ جب وہ اس area سے اوپر sustain کر رہا ہے یعنی 39,450 سے above جا کر closing دے رہا ہے تو یہ ان کے لیے ایک pull back کا sign ہوگا جو کہ index کو واپس سے یہ جو ایک resistance والا area ہے 40,500 اور 40,720 والا یہ والا یہاں تک ہمیں ایک pull back دیکھ سکتا ہے تو کیا یہ اس pull back کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس pull back کے اندر ہمیں اپنی جو ایک ہمیں ایک چانس مل سکتا ہے کہ ہم ہم نے جو buying کی ہوئی ہے جو بہت زیادہ لوگ اسٹک ہوئے میں ہیں جب index یہاں سے pull back دے تو یہاں پر آ کر وہ اپنا exit کر لیں سیولی واپس سے bullish rally اس وقت تک start نہیں ہوں گی جب تک کہ index 41,150 یا ایک میں accurate اگر آپ کو area بتاؤں تو جب تک کہ index 41,300 سے above جا کر close نہیں کرے گا اس وقت تک ہمارے لئے confirmation نہیں ہے اور یہ ایک bearish trend ہی چل رہا ہے جب یہاں سے اوپر جا کر 41,300 سے above جا کر closing آئے گی تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں سے پھر واپس سے ایک تیز momentum ہمیں مل سکتا ہے جس پہ ہم write کر سکتے ہیں bulls کی طرف سے until now there is no sign yet unfortunately اچھا اس کے بعد اگر ہم کی کچھ چیز دیکھیں تو اگر آپ یہ دیکھیں جو میں نے ایک fibonacci کی retracement لگائی ہوئی ہے یہ fibonacci کی retracement بھی جو پہلا اس کا ایک level تھا 39,155 کا آج index نے اس سے نیچے ہی closing دی ہے تو یہ بھی ایک جو fibonacci کی ایک retracement ہوتی ہے یہ بھی ایک support کا کام کرتی ہے تو ابھی fibonacci کی جو support ابھی موجود ہے وہ 39,155 پر موجود ہے اس کے بعد جو index کی جو fibonacci کی retracement آئے گی اگر یہاں سے اس level سے بھی support نہیں ملتی اس current level سے بھی تو اس کے بعد جو support آئے گی وہ کافی نیچے جا کر آ رہی ہے جو almost کوئی 36,000 اور 909,41 کے پاس ہے جو یہی والی ہماری horizontal بھی support index کے پاس موجود ہے اور اس کے بعد بھی بہت زیادہ نیچے جا کر جو اس سے اگلی support آ رہی ہے وہ کافی نیچے جا کر آ رہی ہے جو almost 34,971 کے اوپر ہے یعنی almost کوئی 35,000 کے پاس ہے یہ تو ایک ابھی فی الحال دور کی بات ہے جو ابھی تک کی بات ہے وہ levels آپ دوستو کو بتا دیئے ہیں اس کے علاوہ جو interday level پہ جو index کے پاس جو levels ہوں گے وہ انشاءاللہ telegram group میں share کر دیے جائیں گے اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں volume almost اچھے تھے آج کے preceding two days کے volume سے زیادہ volume آئے تھے اور اگر ہم rsi کو دیکھیں تو یہ اپنے oversold region میں inter ہو رہی ہے آج کے rsi below 30 ہے جو کہ ہے 28.34 کے اوپر تو یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ بہت سارا analysis کو دیکھیں گے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ oversold ہو گئی ہے تو ہم buying کر سکتے ہیں buying opportunity ہے بالکل ہوگی long term investor کے لیے بالکل ہوگی لیکن آپ مجھے یہ چیز بتائیے کہ جس طرح یہاں پر 70 سے اوپر area میں index کافی دن trade کرتا رہا یعنی overbought region کے اندر تو کیا ضروری ہے کہ oversold region میں آتے ہی index bounce back لے کے واپس اوپر چلے جائے maybe اور maybe not but technically جب تک کہ index اپنا low بنانے کے فارم کرنے کے بعد divergence یا double bottom show کر کے 30 سے اوپر کی trading نہیں کرتا تو as per technical ہم buying side میں فیلحال اس وقت تک نہیں آ سکتے تو جس overbought region میں اتنا عرصہ trading ہو سکتی ہے تو oversold region میں یا ایک sideways والی صورت میں بھی trading بالکل ہو سکتی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہی ہم 30 پہ ہے تو ہم نے buying کر لینی ہے چونکہ اگر آپ دیکھیں تو آج 30 نہیں ہے بلکہ rsi 28 کے اوپر موجود ہے اس کے علاوہ other indicators again وہی bearish momentum موجود ہے کوئی ابھی یہاں سے cross نہیں ہو رہا کوئی ابھی میک ڈی اور اپنے signal land سے کوئی distance ہی maintain ہو رہا ہے جو اور اگر آپ histogram بھی دیکھیں تو continuously جس طرح اس area میں آپ کو بتایا تھا کہ histogram ابھی negative site پہ ہی بنیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ trend ابھی اسی momentum کا ہے تو جس طرح bull rally کے اندر کوئی بھی جو rate ہوتا ہے کسی بھی script کا وہ high نہیں ہوتا تو اسی طرح جب bearish ایک momentum چلنا ہوتا ہے تو آپ کے لیے کوئی بھی low level buying zone نہیں ہوا کرتا اس کے بعد ہم ایس ایمائی انڈکیٹے کا دیکھیں again same bearish momentum اور یہ ابھی کافی نیچے تک جانے کی اس کے اندر capacity فی الحال موجود ہے ڈی ایمائی کو دیکھیں گے یہاں پہ negative crossover موجود ہے اور یہاں پر بھی selling signal ہے buying signal نہیں ہے ایم ایف آئی ابھی بھی اپنے نیچے level پر موجود ہے اور ابھی تک اپنے اس نے over sold region کو touch نہیں کیا جیسے یہ پیچھے touch کر چکی ہے تو ابھی بھی اس کے پاس room موجود ہے کہ یہ اسی area میں trade کرے جب ہمیں confirmation ملے گی تو ہم اس وقت دیکھیں گے statistic کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جس طرح پہلے بھی کافی دنوں تک نیچے کی طرف trade کر رہا تھا تو ابھی بھی موجود ہے over sold region میں ضرور موجود ہے لیکن ہمیں confirmation ابھی نہیں دی ہے اس کے علاوہ باقی ہم اگر آپ ایک آہ ٹونٹی ون کا crossover negative crossover جننیٹ ہوا تھا جس طرح آپ نے یہاں پہ دیکھا تھا میں نے یہاں پہ ویڈیو بنائی تھی آپ کو بتایا تھا کہ negative crossover ہے اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں تو اب اب جو ای ایم ایف 50 ہے moving average 50 اب آہ تیزی سے آہ جو short term moving average 9 کی ہے وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے تو اگر یہاں سے pull back آتا بھی ہے تو یہ تمام moving averages اس کے لیے resistance کا کام کریں گی اور جب resistance کا کام کریں گی تو ہم کوئی positive move دیکھ کر یہ خوش نہ ہو جائیں کہ ہم اس area میں آ کر جو resistance والا area ہے یہاں پر آ کر آپ buying plan کر لیں اور پھر آپ واپس ایک downward move دیکھیں تو جب تک کہ confirmation نہ ہو جائے اس وقت تک ہمیں buying side پر نہیں آنا چاہیے اچھا اب اب ایک اور چیز یہ دیکھئے گا کہ اگر ہم بولنجر بینڈ کو دیکھیں تو اگین میری جتنے پرانے followers ہیں ان کو پتا ہوگا کہ یہ walking with the lower band ہے جو extremely bearish ہونے کو indicate کر رہا ہے یہاں پر بھی اچھی hammer candle فارم ہوئی تھی لیکن next day آپ نے دیکھا تھا چونکہ اپنا اس channel کو چھوڑ دیا تھا تو channel line کی parallel line جو bottom تھا جو اب پہلے ایک support تھا جب یہاں سے توڑ کر نیچے جا کر closing دی تھی میں نے اس ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ اب یہی area resistance کا کام کرے گا which it did اس کے بعد اگر آپ یہ بھی دیکھئے کہ ایک اور ہم indicator سے بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیا کہتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ جو اچھی موکو ہے اچھی موکو بھی ایک trend کو بتاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ negative negativity یہاں پر بھی آ گئی ہے exactly یہ وہ تقریباً وہی والا area ہے جہاں پہ short term moving averages کا crossover ہوا تھا تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی negative crossover ہو چکا ہے جو ایک positive crossover آپ آپ نے کافی نیچے جا کر دیکھا تھا اور continuously ایک bull rally چل رہی تھی اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھئے کہ یہاں پر یہ prices کے بیچ میں فسو کی ہے line اور یہ جو cloud کے اندر آنا ہے یہ بھی ایک negative ہی sign ہوتا ہے چونکہ اب یہ جو index ہے یہ اچھی موکو cloud کے اندر آ چکا ہے اور اگر آپ اور چیز دیکھئے تو یہاں پر جو ایک distance maintain تھا bullish rally کا وہ continuously اب واپس سے یہاں پر شکر رہا ہے تو تمام چیزیں ابھی تک indication ہمیں reversal کی نہیں دے رہی اور ابھی تک ہمیں bearish momentum کی ہی دے رہی ہیں تو so we will see جب ایک momentum gain ہوگا واپس سے اگر ہوتا ہے تو اور ایک bullish rally جب واپس سے start ہونے لگی گی تو ہم اس وقت confirmation mission کے اوپر اس میں سوار ہو سکتے ہیں without confirmation technicals ہمیں سوار ہونے کے لیے اور ride لینے کے لیے نہیں کہہ رہے hope آپ تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اسے لازمی like کیجئے ویڈیو کو اور اپنے جو thoughts ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ bullish rally واپس سے continue ہوگی یا اور اسی level سے ہوگی یا کس level سے ہوگی آپ کونسا level ایسا سمجھتے ہیں کہ جہاں سے index support بنائے گا یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ continue ہوگی اور short term pullbacks جو آئیں گے وہ ہمارے لیے selling opportunity ہوں گے نہ کہ buying تو جو بھی آپ کا thoughts ہیں جو بھی آپ جس طرح سوچتے ہیں تو وہ ضرور نیچے check box میں اور comment box میں ضرور لکھئے گا تک کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے views شیئر کر سکیں آپ تمام دوست دوستوں نے چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا جن دوستوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت بہت خیال لکھئے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی